بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سوگوار ہوتی ہے تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عاشق حسین صاحب چونکہ ان کا نام ہی عاشق حسین ہے ویسے تو ہم سب ہی عاشق حسین ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں عاشق حسین صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ اکثر جو ہے عراق کا دورہ فرماتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو جتنے بھی یہ مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں تو حالی میں بھی انہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے تو اس حوالے سے میں نے انہوں خصوصی طور پہ دعوت دی ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جان سکیں کہ کربلا کی اہمیت کیا ہے اور اس حوالے سے اس کا پس منظر اور کیا ہے چونکہ عاشق حسین صاحب ایک صافی ہیں اور انہوں نے ایک صافی کی نظر سے جو وہاں پہ دورے کی ہیں اس حوالے سے ان کے تجربات سے ہم آپ کو روشناس کروائیں گے عاشق حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ کربلا کا مقام ہے اس حوالے سے حضرت علی کرماللہ واجو نے ایک جنگ سے واپسی پہ ایک پیشن گوئی کی تھی وہ کیا تھا وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آر پر اور ان کے اولاد پر مگر سب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو کربلا کا سانیہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں جو ناظرین ہیں ان کو اپنے جو خیالات ہیں اور جو میں نے وہاں کربلا میں گیا ہوں ان حالات سے آپ کو اگاہ کروں مگر سب حضرت علی علیہ السلام نے ایک جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر قیام فرمایا تو جو صحابہ کرام تھے ان کو آپ نے اس حوالے سے مخاطب پرتوے فرمایا کہ یہ کربلا شہر سانیہ کربلا سے پہلے بھی مختلف انبیاء کرام جن کی تعداد کموں بیش دو سو سے زیادہ ہے وہ حق و باطل کی لڑائی میں یہاں ان کی بھی شاتی ہوئی ہیں حضرت علیہ السلام نے صحابہ کرام مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مقام پر جو شہادت ہوگی وہ شہادت سب سے اہم ہوگی اور یہی وہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جس کے وجہ سے آئے کربلا کا نام زندہ ہے آشک حسین صاحب آپ وہاں پہ گئے وہاں پہ ایک طبعہ زینبیہ بھی ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیں نا کربلا شہر میں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو خاص مقام حاصل ہے وہاں ٹلہ زینبیہ کو بھی خاص مقام حاصل ہے ٹلہ زینبیہ وہ جگہ ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام سجدہ کے حالت میں جزیدی فوج تھی ان کو جو شہید کرنے کے درپے تھی جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جناب حضرت زینب اس مقام پہ آئیں کیونکہ جہاں اولاد رسول کے خیمے تھے وہ جگہ اس وقت نیچی تھی لیکن جس جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی وہ جگہ کافی انچی تھی تو حضرت زینب نے زمین کو حکم دیا کہ انچی ہو جا اور وہ جگہ جہاں جہاں ٹلہ زینبیہ ہے وہ جگہ انچی ہو گئی جیسے وہ جگہ انچی حضرت زینب سلام علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی طرح زمین کو حکم دیا کہ زمین نیچے ہو گئی اور جو آپ کی خواہش تھی کہ جس سے حالت میں میں شہید ہو رہا ہوں میری بہن مجھے اس حالت میں نہ دیکھ سکے تو ایک طرف زینب سلام علیہ السلام کے حکم سے جہاں زمین انچی ہو گئی اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے حکم سے بھی زمین نیچے ہو گئی اور اس طرح آپ اپنی جو بہن ہے اس سے جو جی ان کے آنکھوں سے اجل ہو گئے اور اس کو مقام زینبیہ اس لئے کہتے ہیں یہ بھی بتائیے کہ کربلا کی جو زمین ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خرید لی تھی تو اس کی کیا حقیقت ہے مانگر صاحب جو ناظرین ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف جو مقاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے رائے دیتے ہیں لیکن جو حقیقت دیئے جناب امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کے جو نواسیاں ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا تو جناب رسالت امام حسین علیہ السلام کو کوئی علم تھا کہ اس مقام پہ حرط امام حسین علیہ السلام نے رائے حق کے لئے دین کی بقا کے لئے جہاں میں شہادت نوش فرمانا ہے اسی طرح وہ قینات کی سردار ہیں جس طرح حرط امام حسین علیہ السلام جنت کی سرداروں کے سردار ہیں اس طرح وہ تمام جو بات کی معاملات ہونے تھے حرط امام حسین علیہ السلام اولاد رسول اس تمام واقعات سے اگاہ تھی تو حرط امام حسین علیہ السلام جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں جب چھے سات محرم کی رات قریب آتی ہے تو آپ سلام علیہ السلام نے بنی اسد کی قبیلے کو اپنے پاس بلایا اور بنی اسد کے قبیلے سے وہ جو کربلا کی زمین تھی آپ نے خریدی اور وہ زمین خرید کے آپ نے جو صاحبزادیں ہیں حرط شہزاد علیہ اکبر کے نام کروائی اور ساتھ ہی مغر صاحب جو قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے ان کو یہ نصیت بھی کی کہ ہمارے ساتھ یہ جو جزیدی فوج ہے یہ ظلم و ستم کرے گی اور ہمارے شہدتیں ہوں گی تو آپ نے اگر آپ پہ خوف تاری ہو تو خوف تاری ہو اگر آپ ہمارے ساتھ نہ دے سکیں تو کام اپنے عورتوں کو بچوں کو کھیلتے کھیلتے بیجنا اس جگہ پہ تاکہ وہ جو ہمارے شہدتیں ہوں گے جو ہمارے مہیتیں ہوں گی ان پہ مٹی ڈالنا تو مہاگر صاحب آج تک یہ روایت قائم ہے تیرہ محرم کو جیسے تیرہ محرم آتا ہے کربلا کے جو لوگ ہیں جو بنی اسد قبیلے کے لوگ ہیں آج بھی بیلچے لے کر اسی طرح باہر نکلتے ہیں سرکار کو عقیدت پیش کرنے یعنی وہاں پہ تیرہ محرم کو بیلچوں کے ساتھ وہ مٹی ڈالنے کے لئے نکلتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو دسویں محرم کو ہم ہمارے جو عزیزوں قارب ہیں وہ قبرستان کا رکھ کرتے ہیں ہم اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے مٹی ڈالتے ہیں یہ اسی سے جڑی ہوئی روایت ہے مہاگر صاحب اصل معاملہ آئی یہ ہے کہ تین دن ان پہ بھی خوف تاری رہا کہ یہ وہ جو جن لوگوں نے جن میں اہل علم بھی تھے اہل دین بھی تھے اہل شعور بھی تھے اور ان کی موجودگی میں جب یزید نے جب یزید نے حرط امام حسن علیہ السلام پہ کے ساتھ جنگ کی اور اس سے پہلے لوگوں کو اڑرا دیا گیا کہ جو لوگ بھی حرط امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا تو لوگ خوف کے عالم میں تھے جب دو تین دن گزر گئے تو لوگوں نے جو بنی کے اسد قبیلہ کے لوگ تھے انہوں نے بچوں کی اسی طرح بھیجا جس طرح حرط امام حسن علیہ السلام نے وسیعت کی تھی اس کے بعد اس سے تب وہ لوگ بھی اس جگہ پہ چلے گئے اچھا صاحب جب وہاں جاتے ہیں تو کربلا میں شب جمعہ کی کیا اہمیت بیان کی جاتی ہے ماغر صاحب یہ کربلا میں جو شب جمعہ ہے اس کی اہمیت مختلف جو رواہ جات ہیں میں ماغر صاحب کاری تو نہیں اس طرح نہ بہت بڑا آلیم میں تو ایک چھوٹا سا صافی ہوں اور اپنا جو 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 آپ کے جو میں نے دیکھا جو میں نے سنا ہے مختلف رواہ جات میں ہے کہ شب جمعہ کے جو رات ہے اس رات کو حرطی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کموں بیش ایک لاکھ چویہ در پنگ انبیاء کرام کے ساتھ روضہ حرط امام حسین علیہ السلام پہ آتے ہیں اور یہاں سے حرط امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کے روضہ حرط زینب پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے درود اسلام ہی ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں ماغر صاحب یہ مختلف جو پاکستان میں علیاء کرام کے مزارات ہیں تو ان مزارات میں بھی شب جمعہ کی نسبہ شب جمعہ کو محفلے ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ جو جمعہ والے دن ہے مزارات پہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ دعاوں اور عبادات کی مقبولیت کے حوالے سے مشہور ہے تو اس لیے یہ جو شب جمعہ کی کڑی ہے یہ اس سے ملتے جلتی ہے یہ حرط امام حسین علیہ السلام کے روضے کی نسبت سے شب جو کربلا میں شب جمعہ ہے اس کی نسبت سے یہ مختلف جو علیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں بھی لوگ شام کو شب جمعہ کو جاتے ہیں دعاوں کے لئے یہ سفر کربلا میں یہ سفر کربلا میں مواقب کی کیا اہمیت سمجھی جاتی ہے سفر کربلا میں جو مواقب ہیں مانگر صاحب یہاں جو ہمارے پاہ ہیں ہمارے پاکستانی ان کو جو ناظرین ہیں کیونکہ وہ ان میں سے کامی لوگ ہیں جو جو جاتے ہیں کربلا اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جس طرح ہمارے جو مسلمان ہیں پاکستان کے اور خاص طور پر عالمی اسلام کے مسلمانوں کو میں یہ بھی اپیل کروں گا جس طرح وہ خانہ کعبہ جاتے ہیں روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو اس طرح اگر وہ ایک دفعہ کربلا کا سفر کر لیں تو میں کہتا ہوں اس میں ان کو بھی جو حرط امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے حرط امام حسین علیہ السلام کی احمد کے حوالے سے ان کو بھی کافی معلومات حاصل ہو جائیں گے اور جس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جس طرح حرط امام حسین علیہ السلام کو خواب آیا اور انہوں نے حرط اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق لیکن وہ ایک خواب تھا انہوں نے تبیر کی اسی طرح جو کربلا کا مقام ہے اس پر وہاں تو ایک خواب کی تبیر تھی اور ہمارے جو ہم مسلمان جو ذلحج کے مہنہ ہے تین دن ہم اس کے لئے عقیدت کے طور پر قربانیاں کرتے ہیں حرط امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس سے بھی بڑا جو یہ معاملہ جو اسلام کا وہاں تو صرف ایک خواب تھا اور حرط اسمائل علیہ السلام بچ گئے یہاں تو حرط امام حسین علیہ السلام اور اولاد الرسول اور اولاد الرسول کے بہتر تان شہید ہو گئے تو جو علماء کرام ہیں میں ان سے بار بار یہی اپیر کروں گا جس طرح دس ذلحج تلے کے تیرہ ذلحجتہ کا قربانی کے حوالے سے جو مسلمان ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے اس طرح جو شہادت امام حسین علیہ السلام ہے اس کے لئے بھی لوگوں کو انفارم کیا جائے وہ کتنی بڑی قربانی تھی کتنی عظیم قربانی تھی اور اس عظیم قربانی سے یہ قربانی کتنی عظیم ہے کہ یہاں تو اولاد الرسول نے اپنا تان ماندان سب رائے حق میں اللہ کی راہ میں جان نصار کر دیا تو یہ جو مانگر صاحب آپ نے پوچھا کہ سفر کربلا میں محاقب کی کی اہمیتیں ہیں مانگر صاحب یہ نجف شہر سے کربلا تک کم ہو بیش چھہ سی کلومیٹر کا سفر ہے اور جو جو ظاہرین ہیں اس سفر پر پائدل چلنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں جب حرط امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور تمام کافلے کو قائد کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت دی گئی تو حرط زینب صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلے کربلا آئیں اور کربلا سے صدی آپ نجف گئی ہیں حرط علیہ السلام کے روزے پہ تو یہ جو وہ سفر ہے اس سفر کے جو ظاہرین ہیں جو پائندل پاک کی گرانے سے محبت کرتے ہیں جس طرح یہ کعبہ سے مدان عرفات تک لوگ چلنا کو بیسے اس سے بہت عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت ہے عبادت سمجھتے ہیں اس طرح جو حرط امام حسن علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی نجف سے کربلا تک چلنے کو چلنے کو عبادت سمجھ کے جو سفر کربلا ہے نجف سے وہاں تک جاتے ہیں یہ جو مانگر صاحب یہ جو مواقب ہیں یہ تقریب ہے یہ چھاسی کلومیٹر کا سفر ہے جو پیدل کرتے ہیں مانگر صاحب چھاسی کلومیٹر کا سفر ہے جو جو حرت امام حسن علیہ السلام کے چانے والے ہیں محبت میں پیدل سفر کرتے ہیں یہ کتنے دن میں ہوتا ہوگا مانگر صاحب یہ کہاں چار دن لگ جاتے ہیں سفر میں جو لوگ پیدل چلتے ہیں کچھ لوگ تو جو جوان ہیں وہ تو مانگر صاحب تین دن میں پہنچ جاتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ باز بزرخواتین بھی ہوتی ہیں وہ ان کے اس میں راستے میں قیامت عام کا کیا بندوبست ہوگا اس میں قیامت عام کے حوالے سے مانگر صاحب یہی وہ مواقب ہے جنہ کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا تھا یہ وہ مواقب ہے یہی وہ قیام گاہ ہیں تو عام گاہ ہیں جہاں جب لوگ رستے میں پہنچتے ہیں بیس کلومیٹر چالی کلومیٹر کے بعد ان میں وہ آرام کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا ان کو مختلف اقسام کے جو کھانے ہیں وہ دی جاتے ہیں اور یہ مانگر صاحب یہ جو عراق کی سار زمین ہے اس کو یہ اسی وجہ سے شہر فاصل آئے کہ یہاں کا جب یہ دس دن یا چالیس دن کے یہ یکہ محرم سے لے کے بیس سفر تک وہاں بچے بچے گلیوں سے نکل آتے ہیں روڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ظاہرین ہوتے ہیں ان کی وہ خدمت کرتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے جا کر ان کی خدمت کرتے ہیں اور یہ مواقب جو ہیں کموں بے جو چھہ سی کلومیٹر کا سفر ہے یہ مواقب ہے اور یہاں مانگر صاحب میں آپ کو یہ بھی تھوڑے آپ کے چینل کے تواسس روڑیسٹ کروں گا کہ یہ جو سفر ہے اس سفر کے دوران مختلف ممالک جو ہیں ان کے وہاں مواقب موجود ہیں اس کو مکتب کہتے ہیں مانگر صاحب یہ موقب لحظہ ہے یعنی کہ ایک ایک ہے جس کو آپ حجرہ کہتے ہیں جیسے ہم پنجاب میں کی پی پی میں حجرہ کہتے ہیں ہم اس کو بیٹر کہتے ہیں یہ موقب ہے اور جو زیادہ ہیں ان کو مواقب کہتے ہیں اور ہماری جو بادقسمتی ہے وہاں ہمارا پاکستان کا جو کربلا ہے اس میں سب سے زیادہ جو زہرین ہیں وہ پاکستانی ہیں لیکن ہمارا وہاں کوئی بھی وہاں مواقب نہیں ہے اور نہ ہی وہاں ہمارے کوئی جو پاکستانی سفیر ہیں وہاں کوئی ایسا اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے زہرین ہیں اگر ان کو کوئی مسئل ہوتے ہیں اس کا وہ حل کریں جی ساہو صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی زبردست معلومات دی ہیں ناظرین اس کا دوسرا حصہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چونکہ یوٹیوب کا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ زیادہ لمبا کوئی پروگرام نہیں ہوتا لہٰذا ہم اس کا دوسرا حصہ بھی دکھائیں گے اور اس میں بھی جو وہاں پاکستانیوں کو مشکلات ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور ساہو صاحب اپنے تجربات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ